رانہ سناؤلہ نے پریس کانفرنس میں پی ٹی آئی رہنمہ علی امین گنڈاپور کی ایک شخص کے ساتھ مبینہ آڈیو کال سنوا دی بندوقیں کتنی ہیں اور لائسنس ہم یہاں کیمپ لگا رہے ہیں ساتھی ہی خریب کالونی میں بارڈر پر بارڈر پر اسلام آباد پنڈی کے بارڈر پر میں نے پورا دخشہ بھیجا تھا آپ کو علی امین گنڈاپور کے اصدنامی شخص سے گفتگو یہ سر وہ مجھے مل گیا کوئی مسئلہ نہیں بندے اور سامان تیار ہیں اصدنامی شخص کی بات چیت یہ ایک فتنہ مارچ ہے مقصد اس کا یہی ہے کہ یہ لاشیں گرائے امن و امان کی ایسی صورتحال پیدا کرے کہ لا انفورسنگ ایجنسیز کے ساتھ لوگ پرچ پڑے گنڈاپور اسے کہہ رہا ہے بندوقیں کتنی ہیں علی امین گنڈاپور بندے بھی جتنے چاہیں ہوں گے سر یہ گفتگو اب اس میں کوئی شک نہیں رہا کہ یہ آدمی ایک فتنہ ہے لانگ مارچ کا مقصد لاشے گرانا ہے سازش بے نکاب ہو گئی علی امین گنڈاپور آڈیو لیک میں بندوقوں اور بندوں کا پوچھ رہے ہیں امران خان کارکنان کی لاشے گرا کر الزام ادارو پر لگانا چاہتے ہیں وزیر داخلہ رانہ سناؤلہ کی پریس کانفرنس کہا امران خان بندوقوں کے ساتھ بندے لا کر بٹھا رہا ہے فتنہ اپنی شیطانی کھیل کو اس مارچ سے پورا کرنے جا رہا ہے حکومت کا لی امین گنڈاپور کی مبینہ آڈیو لیک سامنے آنے پر لانگ مارچ کے خلاف سپریم کورٹ پر رٹ دائر کرنے پر غور پی ٹی آئر احنوہ کی مبینہ آڈیو لیک اور مارچ میں بدامنی کے دیگر شواہد کو پٹیشن کا حصہ بنایا جائے گا درخواست پیر کو عدالت عظمہ میں دائر کیے جانے کا امکان وزیراعظم نے تحریک انصاف سے مذاکرات کے لیے وزیراعظم نے داخلہ رانہ صنعاللہ کی سربراہی میں تیرہ رکنی کمیچی تشکیل لے دی وزیراعظم کا کہنا تھا کہ عمران خان کی تقریر پر بھارتی میڈیا جشن بنا رہا ہے اس شخص کے ہوتے کسی دشمن کی ضرورت نہیں یہ شخص ریاست کو تباہ کرنے پر دولا ہوا ہے کسی کو بھی ریاست کے خلاف دشنام ترازی کی اجازت نہیں دیں گے فواد چودری نے مذاکرات کے لیے رانہ صنعاللہ کی سربراہی میں حکومتی کمیٹی کو غیر سنجیدہ قرار دے دیا کہتے ہیں ایک طرف کارکنوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے دوسری طرف غیر سنجیدہ کمیٹی بنا دی گئی یہ چالاکیاں نہیں چلتی ہم سنجیدہ مذاکرات کے لیے تیار ہیں حکومت الیکشن کی تاریخ کا اعلان کرے تب ہی مذاکرات ہوں گے لاشے بچانے پر دولے شخص کے ساتھ کوئی مذاکرات نہیں ہو سکتے عمران خان اس قابل نہیں کہ اس کے ساتھ مذاکرات کیے جائیں دھمکی اور انتشار سے الیکشن نہیں ملے گا حضیر اطلاع مریم اورنگزیب کا دو ٹوکلہ حضیر دفاقہ جعاصف نے بھی مذاکرات کا امکان مسترد کر دیا کہتے ہیں عمران خان سارے شوق پورے کر لیں اب مذاکرات نہیں ہونے والے لیں حضیر اطلاع سنج شرجیل میمن کہتے ہیں عمران خان کے لانگ مارچ کا مقصد خون خرابہ ہے یہ شخص ذاتی وفادات کے علاوہ کوئی سوچ نہیں رکھتا عمران خان تمام اداروں کو اپنا غلام اور ملک کا بادشاہ بننا چاہتے ہیں پنجاب حکومت کا سی سی پیو لاہور غلام محمد جوگر کی خدمات وفاق کے سپورٹ کرنے سے انکار سیکریٹری سروسز پنجاب نے اسٹابلشمنٹ دویجن کو خط لک کر آگاہ کر دیا خط میں کہا گیا ہے کہ لانگ مارچ سکریاتریوں کی آمد اور تبلیغ اشتماع کی سیکیورٹی کے لیے سی سی پیو درکار ہے وزیرالہ پنجاب قلام محمد جوگر کو پنجاب میں رکھنا چاہتے ہیں